کرنا ہی زندگی ہے ہمارے اس شائر کی شائری میں آپ کو جمالیات ملتی ہے بے انتہا خوبصورت احساسات اور ساتھ ہی ساتھ اثر حاضر کے مسائل سانحات پر پوری ایک رد عمل بھی ان کی طرف سے ہم سب دیکھتے ہیں ایک ایسے شائر جنہوں نے حال میں ہی پابلو نوریدہ کے محبتوں کی نظموں کا ترجمہ کیا ہے بہت خوبصورت اور منظوم ترجمہ کیا ہے آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں نئی نسل کے نمائندہ شورہ میں سے ایک اہم نام لاہور سے تشریف لائے رحمان فارس جناب خالد مقبول سکیتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں امکیوم پاکستان کی کنویر ایر جا ہمارے ثابت میار فارو ستار صاحب موجود ہیں وقار میدر صاحب موجود ہیں یہ کراچی کے شائروں کی مساد محبت ہے کراچی کے عوام کی کہ ہمارے یہ زومہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ عوام کے درمیان بیٹھ کر یہ سارا مشاعرہ سماد کر رہے ہیں میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی جانب سے اور شورہ اکرام کی جانب سے جی ایمان بھائی اتاو وقار میدر صاحب کا بھی میں نے ناغ لیا بہت محبت کرتے ہیں ہم سب ان سے پڑھوں جی اتاو میں بابنسف نہیں کروں گا آپ کو جی صاحبِ صدر کی اجازت سے اہلِ کراچی اور تمام نوجوان جو سامنے تشریف رکھتے ہیں ان کے نام پر شیئر عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر رشت ہی دوبارہ کیا اور میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا ہم اہلِ کفر ہر مذہب کی تحریریں پڑھیں گے مگر ایمان لانے کو تیری آنکھیں پڑھیں گے اور مجھے انپڑ سمجھ کر چھوڑ جانے والی لڑکی مجھے انپڑ سمجھ کر چھوڑ جانے والی لڑکی تیرے بچے نسابوں میں میری غزلیں پڑھیں مجھے انپڑ سمجھ کر چھوڑ جانے والی لڑکی تیرے بچے نسابوں میں میری غزلیں پڑھیں گے اور تیری ہمشکل تیرے جیسی تو تھی تو نہیں تھی تیری ہمشکل تیرے جیسی تو تھی تو نہیں تھی شاخ پر پھول تو تھا پھول میں خشوڑ نہیں تھی سب لڑکوں کے نام کے عشق ہوتے ہی وہ لڑکا بھی غزل کہنے لگا عشق ہوتے ہی وہ لڑکا بھی غزل کہنے لگا عمر بھر جس کے مزامین میں اردو نہیں تھی مقررم فاروق بھائی شیر دیکھئے گا عشق ہوتے ہی وہ لڑکا بھی غزل کہنے لگا عمر بھر جس کے مزامین میں اردو نہیں تھی کچھ ہمارے چوٹی کے پولیٹکس کے نام موجود ہیں تشریف فرما ہے اے غزل کے کچھ شیر اور کے اگرچہ بزم میں بلکل سمٹ کے ملتا ہے اگرچہ بزم میں بلکل سمٹ کے ملتا ہے مگر وہ تنہا ملے تو لپٹ کے ملتا ہے با بات ہے اور بدن وصال کا خواہاں دماغ زبط میں گم بدن وصال کا خواہاں دماغ زبط میں گم حجیب شخص ہے ٹکڑوں میں بٹ کے ملتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ رسوائیاں بھی ہوں گی مگر وہ جانتا ہے کہ رسوائیاں بھی ہوں گی مگر بڑا گلیر ہے وہ شخص ڈٹ کے ملتا ہے بھائی واہ 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 رمان فارض واہ کیا بات ہے بھائی واہ واہ نور ظلمات میں نہیں رہتا کیا بات ہے واہ دن کبھی رات میں نہیں رہتا اور اس کرنے میں ایک خرابی ہے واہ اس نوقات میں نہیں رہتا اس نوقات میں نہیں رہتا میری شہرگ ہے کوئی عام سی ڈوری نہیں ہے واہ میری شہرگ ہے کوئی عام سی ڈوری نہیں ہے تمہارا غم میری طاقت ہے کمزوری نہیں ہے واہ 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 بھائی رمان فارض واہ اور ٹہل نے یہ سب لوگ جو ٹہل نے جاتے ہیں باغوں میں واہ وجی بھائی آپ کے لیے واہ کہ ٹہل نے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ واہ واہ ٹہل نے باغ میں جاتے ہو جس نیت سے تم لوگ میاں وہ ہوا خوری ہے ہوا خوری نہیں ہے واہ 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 میرے عامان فارض واہ 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 میاں وہ ہوا خوری ہے ہوا خوری نہیں ہے تمام سیاست کی بات آئی تو تمام اہلِ سیاست کے دام جانتا ہے اہلِ سیاست کے دام جانتا ہے فقیر تیرے محل کا نظام جانتا ہے اور مشاعرے میں جہاں بھی پڑھا دو فکر نہیں کیا اچھا ہے مشاعرے میں جہاں بھی پڑھا دو فکر نہیں گلاب باغ میں اپنا مقام جانتا ہے واہ 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 اور عوام تو تیری بندوق سے ہے خوف زدہ تو بے وقوف اسے احترام جانتا ہے عوام تو تیری بندوق سے ہے خوف زدہ اسے احترام جانتا ہے آخر میں ایک دو تین شیر سنا کے اجازت چاہوں گا ایک تازہ غزل کے نرم یار بھائیو نرم ہتھیلی کو دیکھا تو نظر اٹھانا بھول گئے واہ نرم ہتھیلی کو دیکھا تو نظر اٹھانا بھول گئے ہاتھ ملاتے وقت ہم ان سے آنکھ ملانا بھول گئے ہاتھ ملاتے وقت ہم ان سے آنکھ ملانا بھول گئے اشیر تکے گا کہ چلتی پھرتی غزل کوئی پندال میں آ کر یوں بیٹھی چلتی پھرتی غزل کوئی پندال میں آ کر یوں بیٹھی لمحہ بھر میں سارے شعر شیر سنانا بھول گئے واہ 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 بھئی رحمان فارد واہ بھائی واہ بھر میں سارے شعر شیر سنانا بھول گئے اور ہم جیسے دل پھینک دیوانے جنگ بھلا کیسے کرتے ہم جیسے دل پھینک دیوانے جنگ بھلا کیسے کرتے دشمن نے ہس کر دیکھا تو تیر چلانا بھول گئے اور آخر میں ایک مطلع اور پھر اجازت کے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں اسٹیج پر رحمان فارس آپ کا بہت شکریہ شکریہ گزار ہوں آپ لاہور سے تشریف لائے ہمارے دوست پروسطان